کیونکہ دنیا میں میرے دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں سب سے قیمتی جو رشتہ ہے سب سے قیمتی جو رشتہ ہے وہ بیوی کا ہے کیونکہ جب انسانیت بنی تھی جب انسانیت بنی تھی تو پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اما حلہ میاں بیوی اور جنت میں چل جائیں گے تو کون رہ جائے گا؟ میاں بیوی کتا امپورٹن رشتہ بتاؤں؟ کیونکہ بیوی سے نظام چلنا آگے اگر تم نے بیوی کو نراز کر لیا تو نظام کیسے سلا ہوگی؟ ہمارا یہاں کی مسئلہ ہے؟ ہمارا جو بیوی کی بات مانتا ہو جو بیوی کی بات مانتا ہو اسے کہہ کہتے ہیں ہم ہندوش شکھوں کے ہندوش شکھوں کے معاشرہ ہمارا اور ہم کہہ کہتے ہیں اوہ تھلے لگا ہے اوہ تھلے لگا ہے کیا تھلے لگا ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ جو ایمان والے اپنی بیویوں سے دب کے رہتے ہیں اپنی بیویوں سے دب کے رہتے ہیں بات مانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ شریف لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اور جو بیویوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں جو بیویوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کمینے لوگ ہیں بینیوں کو ڈرانے والے کمینے لوگ ہیں امیعیشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ میری زندگی میں جتنی دیر میں حضور کے ساتھ رہی غور کرو جتنی دیر میں حضور کی زوجیت میں رہی میرے زندگی میں میرے ساتھ رہے میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا مجھے ایک دن بھی ایسا یاد نہیں کہ حضور گھر میں تشریف لارے کتنی بڑی ذمہ داری پورے انسانیت کی ساری کائنات کی ذمہ داری والا انسان ہمیں چھوڑا کارو بارمین نقصان ہوئی تو بارا موڑ بدل جاتا ہے یہاں دنیا میں باہر لوگ کیا کہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن امی جان کے کہتے ہیں میں نے ایک دن ایسا نہیں دیکھا کہ حضور گھر تشریف لارہے ہوں انٹر ہو رہے ہوں اور چہرہ مبارک پہ مسکرات نہ مسکراتے ہی آئے ہیں گھر میں اور ہمارا ہم اُلٹ ہیں ہم گھر میں آتے ہیں تو جناب جلال ٹائپ بن کے آتے ہیں اور بہت دوستوں میں خوش دوستوں سے حسن ہیں بول رہے ہیں لوگوں سے بول رہے ہیں بیوی سے دراز بیوی سے ہمیں مو سوجا ہوا ہے بوتھا سوجا ہے جو بیوی سے بوتھا سوجاتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے کیونکہ یاد رکھو قیامت والے دن قیامت والے دن جو چیز سب سے پہلے عامال میں تولی جائے گی عامال میں جو سب سے پہلے چیز تلے گی وہ بیوی کے ساتھ معاملات ہیں یاد رکھنا کہ بیوی کے ساتھ کیا کر کے آئے گا یہ سب سے پہلے رکھا جائے گا عامال میں سوال سب سے پہلے نماز کا ہوگا لیکن جو چیز تلے گی وہ بیوی کے ساتھ معاملات ہیں کیا کر کے آئے گا کیونکہ بیوی آئی تھی کمزور تھی یہ عورت کمزور تھی کیا کر کیا ہے بیٹا بتاؤ ادھر ادھر ایک بنے آپ کو یہ حدیث سنا دی ادھر سن لو دوسری بات سن لو یہ صرف نبی کے گھر سے چلی یہ بات ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میں جتنی دیر فاطمہ کے ساتھ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر میں فاطمہ کے ساتھ رہا جتنی دیر اللہ نے مولدی موت سے پہلے پہلے میری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں آیا جب میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو فاطمہ نے مسکرا کے میرا اشتہ اقبال نہ کیا ایک دن بھی ایسا نہیں باپ کی کیا پوزیشن ہے بیٹی کی کیا پوزیشن ہے میرے دوستو زندگی سیکھو یار زندگی سیکھو